موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی پیسٹ لیا تھا تو ہم بادامی کورما بنانے کے لیے نا سب سے پہلے تو ایک گریوی تیار کریں گے تو گریوی تیار کرنے کے لیے نا کڑھائی کے اندر سب سے پہلے آئل ڈالا اس کے ساتھ ہی نا میں نے اس کے اندر پیس ڈال دی تھی پیس کا کلر جیسے ہی سلائٹلی چینج ہوا اور تھوڑی سی پیس سوفٹ ہو گئی نا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دینے ہیں ٹماٹر کو بھی ہم کچھ دیر اس کے ساتھ اچھی طرح سے کک کر لیں گے ڈھک کر کہ ٹماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد نہ ہم نے اس کے اندر جو ہے تو بادام ایڈ کر دی ہے تو بادام کے ساتھ نہ آپ چاہے تو آپ کے پاس اگر مکھانے ہیں تو آپ مکھانے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں نے صرف بادامی کورما بنانے کے لیے اس میں نہ دس بارہ بادام لی تھی اور وہ بھی اسی کے ساتھ میں نے فرائی کر لی تھی تو یہ مسالہ نہ ہم پھر اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ایک مکچر تیار کر لیں گے اس کے بعد نہ ہم نے ایک پریشر ککر لیا اور پریشر ککر کے اندر پھر میں نے نہ گوشت جو ہے دھویا ہوا وہ ایڈ کر دیا تھا آئل ڈالا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے دھویا ہوا اس میں مٹان ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی نہ پھر میں کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی تم اسے ایک کلپ نہ اس میں اسے میس ہو گئی تو پھر اس کے بعد نہ میں نے گوشت ڈالنے کے بعد اس میں ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالیا تھا حلدی ڈالی تھی ساتھی جو میں نے ثابت گرم مسالے میں نے جو نکال کر رکھے ہوئے تھے اس میں وہ ایڈ کر دیئے تھے اور ان کو میں نے پانچ سات منٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے کوک کیا تھا کہ جس سے جو ایکسٹر سمیل ہوتی ہے مٹن کی وہ بھی نکل جائے اور مٹن کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا آ جائے گولڈن گولڈن سا تو پس پھر ہم نے جب اچھی طرح سے گوشت کو فرائی کر لیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر سپائسز ایڈ کرنے ہیں تو میں نے اس کے اندر سرک مرچ کا پاوڈر دو چمچ ڈالاتا ساتھی میں اس کے اندر دو چمچ دھنیا پاوڈر ایڈ کر دوں گی اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کے اندر کشمیری لال مرچ ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس کورما مسالہ ہے تو آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں صرف اونلی گھر کے جو سپائسز ہوتے ہیں جنرلی انہیں سپائسز سے بنا رہی تھی تو یہ نہ بڑا زبردست سا کورما بن کر ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا الحمدللہ بڑا ہی ذائکے دار اور ڈیلیشیز بنا تھا تو آپ لوگ بھی اسے ایڈ پر مسٹر ٹرائی کریے گا تو بس بھی دیکھیں سارے مسالے جب ہم نے اس میں ڈال دیئے نا تو اچھی طرح سے ہم اس کو مکس اپ کر دیں گے اور اس کو کچھ دیر ہم کھولا اسی طرح کوک ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہرہ دھنیا ایڈ کر دینا ہے تو آپ نہ ہرہ دھنیا آپ اس سٹیج پر اس میں ڈالیں گے نا تو اس سے مسالے کے اندر ایک بڑی ہی زبردست سی ایرومہ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائیں گی اور بڑا ہی ڈیلیشیز ہمارا کورما جو ہے وہ بن جائیں گا تو بس پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر دیں گے اور اس کے بعد نہ پھر ہم نے کوکر کا لیڈ جو ہے وہ لگا دینا ہے تو میں کوکر میں اس لیے بنا رہی تھی پریشر کوکر میں کہ اس سے نا وقت کی کافی بچت ہو جاتی ہے اور بڑا ہی کویک جو ہے وہ ہمارا کورما بن کر تیار ہو جاتا ہے تو ہم نے پریشر کوکر کے اندر نہ اس کو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گوشت کو گلانا ہے ہم ٹوینٹی پرسنٹ نہ اس کو پھر سے کڑھائی میں ڈال کر جو ہے وہ کوکر کرنے والے ہیں تو بس پھر اس کے بعد میں نے اس کو دوسری طرف شفٹ کر دیا تھا پریشر کوکر کو اس کے بعد پھر میں نے اسی کڑھائی کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کے بعد میں نے جو بارک بارک سی لچوں میں کٹ کر کے پیاز رکھی ہوئی تھی اب میں اس کو فرائی کر لوں گی تو گولڈن فرائی کی ہوئی پیاز جب ہم اوپر سے ڈالتے ہیں نا کورمے میں تو یہ کورمے کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہانس کر دیتی ہے اور اس سے بڑا ہی ایک ایرومہ اور بڑا ہی اس کے اندر ٹیسٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو بس پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے کم آج پر گولڈن فرائی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے اس کو آئل سے ریموف کر لیا اتنی دیر میں جو ہمارا گوشت تھا دوسری طرف رکھا ہوا وہ بھی بہت اچھی طرح سے کوک ہو گیا تھا بس پھر ہم نے پریشر کوکر کا پریشر نکالا اور اس کے بعد پھر میں نے کڑھائی کے اندر جو مسالہ تھا گریوی کے ساتھ ہی جو پورا کورما تھا وہ میں نے اس میں ٹرانسفر کر دیا تھا دیکھ سکتے آپ کے کتنا انسٹانٹ اور کتنا جلدی ہمارا کورما جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا تھا تو آپ لوگ بھی اسے ضرور سے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا تو بس پھر جب ہم نے کورمے کو اس کے اندر کڑھائی کے اندر ٹرانسفر کر لیا نا اب اس سٹیج پر ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے تو آپ دہی کورمے میں لاسٹ میں ہی ایڈ کریے گا اگر آپ پہلے ایڈ کر دیں گے تو پھر گوشت گلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے بس پھر اوپر سے ہم نے تھوڑی سی جو پیس براؤن کر کے رکھی ہوئی تھی وہ پیس بھی ڈال دیا اور تھوڑی سی ہم نے گارنیشنگ کے لیے بچا لی تھی اب اچھی طرح سے مسالے کو مکس اپ کر دیں گے اور اس کو ذائقے دار اور خوشبو دار سا ہمارا بن کر تیار ہو جائیں گا تو بیچ بیچ میں میں اس کو چیک کر رہی تھی کہ مسالہ جو ہے وہ نیچے سے لگے نہیں تو ہم نے بہت ہی دھیمی آج پر اسے پکانا ہے جتنی دھیمی آج پر ہم اسے پکائیں گے نا اتنے مسالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہانس ہو جائے گا تو بس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا اچھا ہمارا کورما جو ہے وہ بن گیا تھا بڑی ہی زبادر سی خوشبونا گھر میں چاروں طرف فیلی ہوئی تھی اور اتنا ذائقے دار دانے دار سا ہمارا کورما بن کر تیار ہو گیا تھا الحمدللہ سے تو آپ لوگ بھی اسی عید پر اسے ضرور سے ٹرائے کریے گا اگر آپ نے کسی کی دعوت کرنی ہے تو آپ اسے دعوت میں ضرور سے بنائیے گا آپ کے مہمان بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بنانے میں بھی بلکل وقت نہیں لگیں گا بلکل فٹافٹ اور بہت ہی قویک آپ کی ریسپی بن کر تیار ہو جائیں گی تو بس پھر ہم نے فلیم کو آف کر دیا تھا اور اب ہم اسے جلدی جلدی سے جو ہے وہ فٹافٹ سے ساب کرتے ہیں تو بس اس کے ساتھ نہ پھر میں نے تھوڑے سے چاول جو ہے وہ بنا لیے تھے کولم کے جو چاول ہوتے ہیں نہ وہ میں نے بنائے تھے باریک والے تو آپ چاہے تو اس کے ساتھ نہ تندوری روٹی بنائے مانڈا منگائے یا تو اور کوئی پراتھا وغیرہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس کی گریوی کو تھوڑا تھک بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے اسے چاولوں کے ساتھ کھانا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا شوربے وغیرہ بنایا تھا کورما تو بس پھر آپ اپنے حساب سے نا اسے spices وغیرہ اس کے اندر ایڈ کریے اور اسی کے ساتھ آپ اس کو جتنا تھک چاہے اتنی تھک گریوی اتنی تھک گریوی بنائیں یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ اس کو تھک اور اس کو جو ہے شوربے والا بنا سکتے ہیں تو بس ہم نے چاولوں کے ساتھ کھانا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا شوربہ رکھا ہوا تھا تو بس پھر اوپر سے تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر فرائی کی ہوئی پیس ڈال دی تھوڑی سی ہری مرچے ایڈ کر دی تھی اوپر سے ہری مرچ کا اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اوپر ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا تھا تو ہمارا ڈیلیشیس زبردست سا لا جواب سا کورما جو ہے وہ بلکل بن کر تیار ہو گیا تھا تو آپ لوگ بھی فٹافٹ سے اسے ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی نئی اور اچھے اچھی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چینل پر بنے رہے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ویلوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی